لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ وبلقاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على آدائهم الشاکین فیهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حِتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوُ وَالْصَلَوَاتِ بَرْ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم نظر حسن کربلائی ام لیلہ مرہومہ بنت محمد حسنین مرہوم نشاط فاطمہ مرہومہ کنیس صغرہ مرہومہ محمد سقلین کربلائی مرہوم ازادار حسین مرہوم جو میں نے بیان کے اس نیت سے عیسال فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ موسیقی شام کو ایک مجلس ہے بعد مغرب ساڑھے سات بجے کہہ رہے تھے شروع کر دیں گے بھائی آپ کے پتہ ان صحیح غلط ہم سے جو بتایا انہوں نے ہاں تو اگر آپ لوگ آئیں وہاں تب پھائی لاک شروع کریں آدھا یہاں آدھا وہاں اور نہیں تو بھائی یہاں کچھ پڑھ لیں وہاں کچھ پڑھ لیں جیسا کہاں ہیں آپ لوگ کوئی گارنٹی نہیں ہے تو بھائی یہ کیا لگ وہاں جعفر آباد میں مشکل ہے نا یہی تم پوچھ رہے تھے سلوات ورمحمد تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے دیکھئے ایک چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ کہنے کو تو کہہ دیا گیا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے لیکن بعد میں بعد جو فنسی ہے وہ یہ کہ اگر اہلِ بائت نہ ہوں تو کتنی آیتیں ہیں کہ آدمی سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ مطلب کیا پھینک ایک جوان چاہو پھینک لو ہم یہ کر سکتے ہوں تو جب پڑھتی ہے مثلا ایک دو میں پہلے عظمتِ قرآن سناتا ہوں پھر اس آیت میں کیا ہے ہلکا سا لے کے بقیہ رات میں صلوات بر محمد دیکھئے ابھی ہم نے ایک مجلس یہاں پڑھی شام کو سیم جا کے دہرہ دے جعفر آباد میں تو جن لوگوں نہیں سنا وہ تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک تھی ماشاء اللہ ابھی یار کی جائے وہ ہے مجلس یہاں جن جمعہ بازہ میں پڑھیں وہ ہی جا کے وہیں پڑھ دیا شائر بچارہ ہے بہترین کلام پڑھ دیا اب آپ تو پانچ منٹ میں سن کے نکل گئے اس کو کہنے میں کئی دل لگا ہے نا لیکن اے یار وہ ہے یہاں وہ ہے وہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹیشن ہمارے آپ کے مزاج کے بولیے مطابق نہیں ہے ہمارے آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو جب عام ٹوٹ پوجیوں کے بیان میں تقرار آپ پسند نہیں کرتے تو وہ کلام جو اللہ کا ہے اگر اس میں آپ کو تقرار ملے تو اچھا لگے گا ہے اب ہر ایک آیت دوی آیت کے بعد فَبِعَيَا اللَّهِ رَبِّكُمْ هَتُكَذِّبَانَ چلیے وہاں تو ایک دوی آیت کا فرق ہے ایک آیت تو ایسی ہے کہ فوراں فوراں وہی دم میں ریپیٹ ہو گئی کہاں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَنْ اِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَنْ یہ تقرار ہائے کہ نہیں ہے تو جو لوگ شائر کی ریپیٹیشن برداشت نہیں کرتے مولانا کی ریپیٹیشن برداشت نہیں کرتے اب ان سے پوچھئے اب کیا کرو گے کہاں مولانا جو ریپیٹ کر رہے ہیں وہی مطلب یہاں والا وہاں بھی ہے شائر جو شیر تقرار کر رہا ہے جس شیر کا مطلب یہاں ہے وہی مطلب وہاں بھی ہے لیکن قرآن کا ریپیٹیشن بلا سبب نہیں ہوتا سلوہ دروہ سنیے آپ آزمت نہیں ہے وہ اسی آیت کو لے کے چلتا ہوں وہ دیرے دیا تو قرآن کا ریپیٹیشن بلا وجہ نہیں ہوتا یوں بظاہر تو لگ رہا ہے یار مطلب میں تو کوئی فرق نہیں فَإِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا عُسْر مانے پریشانی تنگی مصیبت اسی کا ولوم ہے یسر خوشحالی سکون آرام تو قرآن کیا کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا ہار تنگی کے بعد آسانی ہے پھر کہتا ہے اِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا ہار تنگی کے بعد آسانی ہے تو کب بہرے ہوئی رہے ہیں ہم لوگ ایک بار میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے تو آپ پہر پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ماز اللہ ایسا تو نہیں ہے تقرار وہاں ہوتی ہے عموماً جہاں قائل کو یہ احساس ہو کہ سامع کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو کیا جو ہے وہ یہ تقرار اس بنا پر ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ بھی غلط بات ہے اس لیے کہ اللہ کفار سے تو کہے نہیں رہا ہے مومنین سے کہہ رہا ہے اور مومن کہتے ہی اس کو ہے جو قرآن پر ایمان لیا تو تقرار کچھ سمجھ میں آئی نہیں بڑی عجیب عجیب واقعاً قرآن پڑھے نا آدمی بڑا مزا ہے قرآن میں سلوات ایک دو آیتیں چلیے اسی پہ چلتا ہے واپس ایک ہو گیا ابھی دیرے دیرے سب پر آنگا دو لا يمسہو اللہ المتحرون کوئی اس قرآن کو چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے تاہر لوگوں کے تو نجیس لوگ قرآن چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے ہیں کوئی پاگل ہوا کوئی پتھر بنا ہمیں لوگوں کتنے کوئی غسل کا طریقہ صحیح نہیں معلوم ہے تو جب غسلہ صحیح نہیں ہے تو شیعہ ہے تو کیا نجیس آئیں کہ نہیں ہیں قرآن چھوتے ہیں کہ نہیں چھوتے ہیں پڑھتے ہیں باقاعدہ تو آج تک تو جب یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے تاہر لوگوں کے یہ کیا مطلب ہوا چھوتے تو ہیں یہ دو ہو گیا تین آئیے اس طرح کتنی آئیتیں ہیں تین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو قرآن پلٹ کے کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں دیکھئے اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے سمجھ گیا برسوں ہم بیٹھے تھے گھر پر اپنے گاؤں میں تو ہماری والدہ کی مجید تو سبہ اکٹھا تھے تو بچے بچے بھی آگئے تھے تو ہم نے تبلیغ شروع کر دی تو بھتیجے بھتیجے بھی تھے شادی شدہ بھی تھے تو ہم نے کہا بھئی سنو تم لوگ ایک حدیث اصول کافی میں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اینی احبک میں تم سے محبت کرتا ہوں امام فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک عورت کے دل سے شہوہر کے جملہ نہیں نکلتا لہٰذا تم لوگ اپنی بیویوں سے ازار محبت کیا کرو ہم کیا سمجھے کہ اگر قہد ہوگے ہمارے چھوٹے بھائی وہ بھی مولوی ہیں کہ اللہ کہ بھائی جان اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے کہا پھر کہلنا کہ مطلب امام کا یہ ہے کہ اگر واقعا محبت کر رہے ہو ہو سکتا ہی ہے مطلب تو اس کو چھپا کے مت کرو اظہار کرو ہم نے کہا اب سمجھ میں آیا لڑکوں سے کہا کہ کیوں فتاوے میں اختلاف ہوتا ہے جب ایک ٹھو حدیث دوئی آدمی دو طرح سمجھ رہے ہیں سلحات برمہ خور کر رہے ہیں تو جب ایک ٹھو حدیث دوئی سگے بھائی دوئی طرح سمجھ رہے ہیں تو یہ تو قرآن ہے لہٰذا قرآن سمجھنا ہے تو بغیر اہلِ بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا سلوہ درواز آئیے دیرے دیرے چلتا ہے بھائی قرآن کہہ سکتا تھا تو اب اس کا کیا مطلب ہوا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونو معاس اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن پلٹ کے نہیں کہہ سکتا تھا یا ایوہ الذین آمنوا کونو معاس صادقین واتقوا اللہ اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو اگر قرآن یہ کہتا تو ہم یہ سمجھتے کہ مین محبت اہلِ بیت ہے پہلے وہ کرو پھر دیکھا جائے گا تقوی بھی اختیار کر لینا لیکن قرآن نے کیا کہا پہلے تقوی اختیار کرو تب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب اس کا کیا مطلب ہے محبت اہلِ بیت مین ہے کہ تقوی مین ہے سلوات ہوا نہیں ہوا اب یہی سمجھا بات آئے کہ محبت اہلِ بیت مین ہے کہ تقوی مین ہے یہی اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے کہ نہیں صاحب مین تو تقوی ہے میں نے کہا جی نہیں اس طرح بھی مین محبت اہلِ بیت ہے کہ وہ کیسے میں نے کہا کہ پہلے تقوی اس لیے بیان کیا قرآن میں کہ اہلِ بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہر آئرہ غیرہ ان سے محبت کا دعویٰ کرے پہلے اس قابل بنو تب دعویٰ محبت کرو یہ نا صلوحات یہ قرآن کی عظمتیں ہیں تو یعنی آپ اب جس آیت کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مین تقویٰ بیان ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آیت عظمتِ اہلِ بیت بیان کر رہی ہے سوچنے کی بات ہے تو بھائیے اس پر بات کرتے ہیں دونوں آیتوں پر پھر آتے ہیں جو آیت پڑی ہے صلوحات برمحمد تو ارشاد ہوتا لا یمسہو اللل مطحر کوئی اس قرآن کو مس نہیں کر سکتا سوائے تاہر لوگوں کے تو بہت سے نجس لوگ چھو دیتے ہیں کہا نہیں یہاں مس کا مطلب چھونا نہیں ہے اچھا صاحب تب کیا ہے کہا مس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ارے وہ بہت اونچے کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا بولتے نہیں بولتے تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی اتنے بلند ہیں پاک لوگوں کے علاوہ کوئی صحیح مطلب سمجھ نہیں سکتا رکا تو ہم نے کہا ٹھیک پاک لوگ سمجھ لیں گے کہنے کہ ہاں ہم نے کہا نوہ کپڑا سے لایا ہے تین بار جو ہے وہ دریہ میں گوتا کیا ہے پانچ مرتبہ نہا کیا ہے کوئی چھین ٹوٹ نہیں پڑی ہے پڑی یہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ تو کہہ رہے تھے پاک لوگ سمجھ لیں گے کب یہی سے فرق آئے گا تم جس کو تاہر سمجھتے ہو وہ اور ہے قرآن جس کو تاہر سمجھتے ہو وہ اور ہے کہ اب تو یار تب کون تاہر ہے کبھی کبھی آئیسی بھی آئیتیں ہیں کہ اکیلے سمجھیں نہیں آئیں گے اب چلاتے رہو لا یمسوہ اللہ المطہرون لا یمسوہ اللہ المطہرون سمجھیں نہیں آ رہا ہے اب کیا کریں کہ اب وہ آئیت بغل میں رکھ کے پڑھو تب سمجھ میں آئے گا لا یمسوہ اللہ المطہرون قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے تو پاک تو ہم بھی ہیں ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا اب صاحب وہم گنگنا رہے ہیں یار کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے تب تک بغل میں لا کر کے ایک دوسرا پارہ رکھ دیا اس میں وہ آئیت نشان کہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھو یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کے حقیقی مطلب کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اہلِ بیت کے صلوات در محمد خور فرمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے قرآن کہہ رہا کہ بغیر اہلِ بیت کہ ہم کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے تو اب یہاں آئیے بات ہماری یہاں سے چلی تھی کیا تکرار بلا وجہ علا ناحق کہ تمہارے شعر کا مطلب جو نکپر کریمپر میں ہے وہی جعفر آباد میں ہے یہاں پڑھ دو امریکہ پڑھ دو لندن پڑھ دو مطلب وہی ہے لیکن قرآن کی سیم آئے دونوں کا مطلب الگ ہو جائے گا اور اتنی لطافت ہے اس میں آپ اگر توجہ ہو دو منٹ آپ کو وسیقہ میں داخلہ لینا پڑے گا دو منٹ عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں ایک کا نام ہے معرفہ اور ایک کا نام ہے نکرہ کیا ایک کا نام ہے معرفہ ایک کا نام ہے نکرہ معرفہ کسے کہتے ہیں معین چیز نکرہ کسے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ نکرہ کسے کہتے ہیں غیر معین جیسے اتہر ایجاز یہ کیا ہے معرفہ معین چیز ہے نا زید معین چیز ہے انسان غیر معین ہے سب ہیں انسان گاہ ہے بھائیں یہ کیا ہے نکرہ غیر معین معرفہ معین جیسے اچھا اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ پیدائشی طور پر معرفہ ہوتا ہے خلقی ہوا ہے معرفہ جیسے وسیح حسن علم یہ پیدائشی طور پر نام جو ہے وہ معرفہ ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے خلقت کے اعتبار سے معرفہ نہیں ہے نکرہ ہے مگر اس کو معرفہ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو کنورجن کا قانون کیا ہے کہ کسی نکرے کو غیر معین کو کیسے معرفہ بنایا جا سکتا ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نکرے کے شروع میں الفلام بڑھا دو وہ معرفہ ہو جائے گا اس کی مثال قرآن سے دے رہا ہوں میں رسول کیا ہے معرفہ کی نکرہ نکرہ ہے ایک لاکھ چوبی سازار ہے بھائی تو نکرہ ہو گیا نا لیکن اسی رسول کو اگر آپ کو معرفہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا الرسول معین ہو جائے گا اس کی مثال قرآن سے ہے ارشاد ہوتا ہے بَعْسَ اللَّهُ الْا فِرْعَوْنَا رَسُولًا اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول اب وہ کون ہے نہیں مالو رسول بھیجا اب قرآن کہتا ہے بَعْسَ اللَّهُ الْا فِرْعَوْنَا رَسُولًا اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف ایک فَعَسَا فِرْعَوْنُا الرَّسُولًا اور فرعون نے نافرمانی کی اسی رسول کی جس کو بھیجا تھا یہ کیسے تیہ ہوا کہ اسی رسول کی کہ یہ الیف لام نے اس کو معین کر دیا نا معرفہ کر دیا تو ایک چیز آپ کی سمجھ میں آگئی کہ اگر کہیں نہ کرے کے اوپر الیف لام لگا ہے تو وہ معرفہ ہو سکتا ہے یہ ایک قانون ہو گیا اب دوسرا قانون اگر ایک ہی عبارت میں معرفے کی تقرار ہوتی ہے لفظ اگر مقرر آیا ہے تو وہ لفظ کی تقرار مانی جائے گی معنی کی تقرار نہیں مانی جائے گی تھوڑا زٹف ہے بھی سمجھ میں آ جائے گا اگر کسی عبارت میں یہ نہ وہ سرف میں نہیں ملے گا یہ معانی بیان ہے مختصر کی بات ہے اگر کسی عبارت میں معرفے کی ریپیٹ ہے تقرار ہے تو لفظ کی تقرار تو مانی جائے گی مگر کل کا مطلب ایک ہوگا لیکن اگر نقرہ ریپیٹ ہوتا ہے تو جتنی بار نقرہ بولا جائے گا جتنی بار لفظ بولا جائے گا اتنی ہی مرتبہ مانا بھی مراد لیے جائیں گے یعنی اگر معرفہ تین بار ہے تو تینوں کا مطلب ایک ہے لیکن اگر نقرہ تین بار ہے دو بار ہے تو مانا بھی دو بار ہوں گے ہوگئی بات اب اس قانون کے تحت آئیے پڑھئے آپ پھر سے آل عوصر یہ کیا ہے معرفہ یعنی تنگی مسیبت یوسر بغیر الافلام کے ہے یعنی نقرہ آسانی دونوں ریپیٹ ہوئے ہیں ہے نا معرفہ کی ریپیٹ لفظ کی مانی جائے گی مانا کی نہیں مانی جائے گی نقرہ کی ریپیٹ لفظ کے ساتھ مانا بھی ہوگا اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ تقرار آیت بلا وجہ نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کو تسکین دے رہا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے بلا آئے مسیبت آئے تو ٹنشن مت لینا انما العسر یسرن انما العسر یسرہ ہر مسیبت کے بعد دوہری آسانی عطا کریں سلام آپ سمجھے آپ قرآن کیا ہے اس لئے کہ معرفہ ریپیٹ ہوا نا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرَ يُسْرَ انما العسر تو العسر دونوں ملا کے ایک ہی تو مانا جائے گا ایک مسیبت لیکن آسانی یسرن نقرہ ہے تو ڈبل آسانی مانی جائے گی نا اور اسی لئے اگر شاعر پڑھا لکھا ہوتا ہے نا تو اس کے شیر میں بھی دم ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں پڑھ لکھ کے شاعری کرے آدمی اسی بات کو کسی شاعر نے اپنے شیر میں کہہ دیا اِذَا بَاقَتْ بِكَتْ دُنْيَا تَفَكَّرْ يَا فَفَكِّرْ فِي عَلَمْ نَشْرَ اگر دنیا تمہارے اوپر تنگ ہو جائے تو سورہ عَلَمْ نَشْرَ میں غور کرو یہ آیت کہاں ہے سورہ عَلَمْ نَشْرَ میں ہے نا اِذَا بَاقَتْ بِكَتْ دُنْيَا اگر دنیا تمہارے لئے تنگ ہو جائے تو تفکر فِي عَلَمْ نَشْرَ سورہ عَلَمْ نَشْرَ میں غور کرو تَجِدْ يُسْرَيْن بَعْدَ الْعُسْر تم دیکھو گے دوہری آسانیا ایک مسئیبت کے بعد اِذَا فَكَّرْ تَفَفْرَ اور جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر مسئیبت پڑے گی تو اس سے دبل آسانی ملے گی جب یہ سمجھ میں آ جائے تو خوش ہو جائے صلوات ورمحمد وآل محمد خوب تو اب آئیے جو میں نے آیت پڑھی پتہ نہیں کئی سے دماغ میں آگئے تو ادھر گھوم آئے تو یہاں بھی وہی ہے کئی سے تیع کریں گے پہلے میں آیت پڑھتا ہوں یاد ہے کسی کو کہ جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِمْ مِنْكُمْ ان بھی اسی معنی میں ہے جو اللہ ہے لا الہ کوئی اللہ نہیں وَإِمْ مِنْكُمْ تم میں کہا ہر آدمی کیا ہوگا واردِ قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْضِيَّةِ اور یہ بات تمہارے اللہ کے لئے حتمی ہے اس پر فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی سب کو واردِ جہنم ہونا ہے چاہے سلمان ہوں چاہے ابو ذر ہوں چاہے جتنا بڑا متقی پرہزگار ہوں سب کو جانا ہے وہ وارد ہونا ہے جہنم میں اور یہ بات تمہارے اللہ کے لئے کیا ہے اٹل فیصلہ ہے اس کے بعد کے جبلے سے بھی تو سمجھ آتا ہے ثُمَّ اور پھر نُنَجِّ ہم نجات دے دیں گے الَّذِينَ تَقَو ان لوگوں کو جو متقی ہیں مطلب وارد سب کو ہونا ہے اگر وارد ہوئے نہیں تو نجات کی بات کہاں سے آئی تو اس کا مطلب وارد سب کو ہونا ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَو پھر ہم ان کو نجات دے دیں گے جو متقی ہیں وَنَّذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا اور جو ظالم ہوں گے وہ انتہائی زلت کے ساتھ اس میں چھوڑ دیا جائیں گے اب بتائیے سمجھ میں آگئی آئیت سلوات ورحمد ورحمد وہی کہنا قرآن پتا نہیں کیا سمجھ کے اس بے قوف آدمی نے کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے سلوات پتا نہیں کیا سمجھ کے کہا ایک اور سلوات برمہم نظر اے جن کو اببہ کے معنی نہیں معلوم تو اب کیا ہوگا اس میں کئی چیزیں ہیں نمبر ایک کہ اگر نکالنا تھا تو ڈالا کیوں سوال یہ ہے دو یہ بات تو بھائی عجیب ہے کہ سلمانوں جائیں گے مازاللہ آگے کہ تو میری حمتیں نہیں کچھ بولنے کیا ہے مگر دماغوا میں تو بات آئے گی میں کہیں نہیں سکتا ہوں لیکن جب قرآن کرے سب کو تو کون بچے گا بھائی یہ کون سی آیت ہے سارا کھیل جانتے ہیں کہاں ہے وارد پر سلوات ورحمد سارا کھیل کہاں ہے وارد مانے بھائی آپ کے گھر کوئی وارد ہوا پہنچنا ہے نا وارد کے مطلب کہیں جانا پہنچنا داخل ہونا کہ نہیں قرآن میں ہی وارد کے دو معنی استعمال ہوا ہے ایک ہے ورود ایل وصول ایک ہے ورود ایل دخول ایک وارد کے معنی ہے پہنچنے کے ایک وارد کے معنی ہے داخل ہونے کے اور ان دونوں معنوں میں قرآن نے استعمال کیا ہے لوگت دیکھ کے قرآن سمجھئے گا بغیر اہلے بہت کے قرآن نے دونوں معنی استعمال کیا بھائی کہاں جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے دوئی آدمی جھگڑا کر رہے تھے سنا ہے نہیں سنا ہے ہادہ من شیعات ہی وہ ہادہ من عدووہ ایک شیعہ تھا ان کا اور ایک دشمن تھا تو وہ جو شیعہ تھا بیچارہ کچھ ہلکا پڑ گیا کیا ہوا تو اس نے استغاثہ کر دیا اورے دوہائی موسیٰ کی جناب موسیٰ گئے اور یہ ایک ٹھو لگایا اسی میں بتاؤ جب موسیٰ اپنے شیعہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے تو علی کئی سے دیکھ لے سلامت محمد آئے یا نہیں ہے مہرہ ایک کہیں بیٹا نکل لیا مثلا یہ جھگنا کریمپور میں ہو رہا تھا اور یہ کانڈ ہو گیا تب تک مصطفیٰ باگ سے ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا کہنے لگے موسیٰ بھاگ جاؤ وہ سب آئے رہے ہیں اور وہ سب مت ڈالیں گے آپ کو جناب موسیٰ وہاں سے مجھ کو پورے اس سے مطلب نہیں ہے بھاگ کے کہاں گئے کہاں مدین قرآن میں کیا لفظ استعمال کیا ہے یہی لفظ فَلَمَّا وَرَدَ مَا آمَدِيَن اور جب موسیٰ چاہِ مدین پر وارد ہوئے تو چاہِ مدین پر وارد ہوئے کیا مطلب ان عروہ میں گر گئے جا کے داخل ہو گئے جب چاہِ مدین پر پہنچے تو قرآن ہی نے وارد کے معنی کیا لیے پہنچنے کے ہو گئی نا بات یہاں بات نہیں سکتا ہے قرآن ہی نے وارد کے معنی داخل کے بھی لیے ہیں کہا سلوہ عبر محمد وآلہ بڑے بڑے عرب تو سمجھ نہیں پائے یہ لوگ آئیں گے قرآن سمجھنے کے لیے ایک آیت ہے قرآن مجید میں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم تم لوگ اور جن لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایدھن ہے انتم لہا واردین اور تم سب اس میں وارد ہو جاؤ گے کس میں جہنم میں تو وارد کا مطلب کہ سب کو جہنم کنارے کھڑا کہے یہاں مانا کیا ہوئے تو قرآن ہی نے وارد کے معنی پہنچنے کے بھی لیے ہیں اور قرآن ہی نے یہاں نہیں جاؤ اوہد کی پہاڑی دھونڈو جاؤ سلوہ حاد برمحمد ارے رکھئے ہم ہی اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں بھائی اگر کوئی توہین محسوس کر رہا ہم ہی اتھر کے ہٹائے دی کون سی بات تو اب دیکھیں قرآن کی باری کی آیت کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں ایک نکتہ یہ بھی سن لیجئے کہ تم لوگ اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایدھن ہے اور سب کہاں جائیں گے جہنم میں کون سب عبد بھی معبود بھی یعنی جس کی عبادت کر رہے ہو ایک عرب تھا یہودی تھا شاید کر لیں کہ آج ان کی پیغمبری گئی لوگوں نے کہا کیا کر لیں کہ اب یہ آیت تو مجھا آئے گا گئی ان کی نبوت اچھا تو آیت کر لیں کہ صاحب آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرو گے تو وہ معبود بھی جہنم میں جائے گا پیغمبر نے کہا ہاں کہتی بتاؤ عیسیٰ کی عبادت لوگوں ان کیاک نہیں کیا بولیے آپ لوگ بولیے جناب عیسیٰ کو جو ہے وہ خدا ہی کا حصہ مانتے نہیں مانتے کہلنے آپ ایک طرف عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں اور ایک طرف آپ کو قرآن کر رہا جس کی عبادت ہوگی وہ معبود بھی جہنم میں جائے تو آپ کے حساب سے تو عیسیٰ جہنم میں چلے گئے ہم کیا ایمان نہ ہیں آپ کے اوپر جو آپ کا اللہ اپنے نبی کو نہ چھوڑے وہ ہم کو کیا بچائے گا کچھ سنا آپ نے صلوات ورمحمد رسول اللہ نے صرف ایک سوال کیا اس سے ما اجھلک باللسان قومک اور ہی عرب ہو کے یار ما اجھلک باللسان قومک کس چیز نے تم کو اپنی قوم کی زبان سے جاہل بنا دیا کیا مطلب اب آئیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں من اور ما من اور من کے معنی بھی اردو میں جو اور جس کے اور ما کے معنی بھی جو اور جس کے یو سب بے حلاللہ ہے ما فی السم جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تو ما کے معنی بھی وہی ہیں اور من کے معنی بھی وہی ہیں لیکن فرق کیا ہے من کا استعمال صرف انسان کے لئے استعمال ہوگا من کا لفظ صرف انسان بلکہ انسان تو ہم نے کہہ دیا جو ہم کو پڑھایا گیا کہ من کا استعمال زبلعقول کے لئے استعمال ہوگا تو زبلعقول میں یا تو فرشتے ہیں یا انسان ہیں ما کا استعمال جنرل ہے اب آئیک پڑھا پڑھئے آپ قرآن نے کیا کہا انتم ومن تعبدون کہا ہے یا وما تعبدون کہا ہے تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو تو ماں غیر زبلعقول کے لئے استعمال ہوتا ہے ایسا زبلعقول میں ہے کہاں سے شامل ہو سکتے ہیں تو جب عرب بغیر ان کے قرآن نہیں سمجھ سکتا سلوات بر محمد وح سمجھ میں آئے آپ قرآن یہ تو پوری بتیہ رہ گئی گھنٹہ ہونے جا رہا ہے چلیے اسی ختم کھنے آئیے گا ضرور تمہیں مزا آئے گا یادی مجلز میں کچھ ملنے والا نہیں ہے سلوات بر محمد وح تو کیا کہتے ہیں وارد کے معنی کیا ہوئے دونوں وارد کے معنی داخل ہونا وارد کے معنی پہنچنا اب یہ جو آیت کہہ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم سب لوگ کوئی بچے گا نہیں سب وارد جہنم ہوں گے یعنی جہنم تک پہنچیں گے سب کچھ مومن ہوں گے جو پار ہو جائیں گے کچھ ہوں گے جو اسے چھوڑ دیے جائیں گے یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے کہ وارد کے معنی داخل ہونا سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اچھا آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ صحیح کہ وہ صحیح قرآن میں دونوں استعمال ہوا ہے اب آئیے مفسرین کہتے ہیں کہ چاہے جو مانا لے لو دونوں صحیح ہے صلوات محمد بس اسی قتل کیا ہے چاہے جو مانا لے لو دونوں صحیح ہے کہ اگر وارد کے معنی واصل کے ہیں پہنچنے کے ہیں صحیح ہے اس لیے کہ ہر آدمی کو سرات سے گزرنا ہے اور سرات کہاں ہے جیسرون اللہ جہنم جہنم کے اوپر ہے تو سب کو تو گزرنا ہے وہاں سے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہو سرات ہو کہ ہر آدمی گزرے گا جو مومن ہے وہ پار ہو جائے گا جو ظالم ہے وہ ٹپک جائے گا بات ختم ہو صلوات ورمحمد ہو گئی نا بات اب یہ اور بات ہے کہ پار ہونے والوں کی قسمیں الگ الگ ہیں ہے نا بیچ میں ایک پانچ منٹ یہ بھی کہہ لیں تاکہ اس کو ذرا سے اشارہ کر کے پھر وہیں سے جوڑیں گے رات میں صلوات ورمحمد روایت کہتی لا يجوزو على الصراط صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے پاس بولیے مولا کا دیا ہوا اجازت نامہ ہو تو گزرے گا وہیں جس کے پاس پروانہ ہو اجازت نامہ ہو جواز کا لفظ ہے آج اعقی عربی میں جواز کا ترجمہ پاسپورٹ ہوتا ہے سمجھ گیا جتنے لوگ سعودی آگئے ہیں جواز تو وہ بھی تو پاسپورٹ ہے پاس پاس وہی ہوگا سمجھ گیا جس کے پاس جواز ہوگا مولا کی طرف سے تو بغیر ان کے جواز کے تو کوئی قراس کر نہیں سکتا تو مل گیا نا الحمدللہ پار ہو جائیں گے کہ پار تو ہو جاؤ گے مگر کہ کیا مطلب کہ پار ہونے والوں کی چار قسمیں ہیں یہ سن لیے بس اب چلیے بقیہ کر ہو شام کو دوسرے مانا بھی شام کو کہیں سکر ٹائم نہیں ہے تو پار ہو جائیں گے تو پار ہو جائیں گے مگر روایت کہتی ہے کہ سرات سے پار ہونے والوں کتنی نمبر ایک کل برق بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے کہا صاحب بٹنیاں دباؤ دوڑتی دکھائی دیتی ہے بجلیہ دبایا نہیں کہ چلا نہیں یہ دنیا کی برق کا حال ہے الہی برق کی رفتار کیا ہے تو ایک وہ لوگ ہیں جو کل برق دو کہ ادو ویل فرس ہاں وہ دوڑتے ہو جو آپ کہہ رہے تھے پچاس کلومیٹر کی سپیٹ کہہ لیجئے بہرحال جو بھی اولہ دو ہو گئی تین پہلتے گھومتے آرام سے کہی سے صوبہ کو لوگ ڈنڈا لیکن نکلتے ہیں مارننگ واک والے تین ہو گئی چو تھا اب چو تھا دیکھئے ہم بہت پڑے لکھے نہیں ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کے ہیں ہماری عوقات آپ کو نہ معلوم ہو ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن اللہ میاں اپنے گدھے گھاس کھلا ہوئے کسی سے مطلب اور کیا بھائی اس کا کرم ہے تو اس نے یہ ترکیب دے رکھی ہے کہ بات بچوں کے دماغ میں اتارنے والی اب مجھ کو نہیں اندازہ مگر لڑکے کہتے ہیں وہ سیقہ کے کہ مولی صاحب آپ جب پڑھا دیتے ہیں تو بھول بھائی نہیں کرتے تو بھول اللہ کا کرم ہے تو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن بات سمجھانے کا سلیقہ رب العالمین نے دیا ہے ابھی چوتھا ہم کیسے سمجھاوائیں آپ کو تو فیضاباد سے چلی ایک ٹھو برات وہ بچارہ بڑا اسرار کیا اس نے کہ آپ ہو چلیں آپ ہو چلیں تو نئے نئے ہم لوگ تھے فالت ہوئے چلو یار براتہ ہی کیا جائے مدرس ایک ڈال روٹی سے ایک دن نجات تو ملے گی تو محسن صاحب اور ہم دونوں لوگ چل پڑے صاحب بس میں آگے بائٹ کر کے اب وہ اس جگہ کا نام نہیں لیں گے تو وہ وہاں پہنچ گئے تب تیس سال پہلے تو بیتہ گاؤں میں راستہ واسطہ بھی نہیں تھا اور وہ بھی بس تو وہ مین سڑک پر بس روپ دی گئی اب وہ سامنے صاحب وہیں لہوکت ہے تو لہوکت ہے میں بچل پڑے باراتی دو مولوی بچارے تو جو چکروڑ بھی نہیں پٹے ہوتے تھے تو چکروڑ عام طور سے لوگ کاٹ لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے سرات چکروڑوہ کٹتے کٹتے کیا ہو جاتا ہے سرات سچا تو چلے ہم لوگ اب بقیہ ہم کو نہیں یاد ہے کہ فیضاباد والوگ کیا حشر ہوگا ہم اب محسین صاحب ساتھ ساتھ چلے تو ہم کچھ دور چلے جائیں پھر رک جائیں محسین صاحب وہ وہاں ہیں ہاں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو کبھی بچارے چلتے ہیں پھر چلا گیا پیر ادھر پھر چلا گیا پیر ادھر تو پھر کچھ دور چلیں پھر رک جائیں ہم اپنا گاؤں کے عادی چلے گئے کہ نے کہا بھئی وسی صاحب آپ نہیں فیصل ہیں آپ چلے جا رہے ہیں تو ہم نے کہا بھئی عادت ہے ہم لوگ گاؤں کے آدمی آپ شہری لادنی تب تک ہی حدیثیت دماغ میں آگئی میرے کہ سرات سے گزرنے والوں کی چور قسمیں آئیں ہم نے کہا محسین صاحب چوتھی قسم یہی آئے سلوات برمحمد وآل سوال سوال سب کے پاس اجازت نامہ مولا کہنا ہے تو اس پیٹ میں فرق کیوں کہ ہم مازاللہ مولا دو اکھی کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھیا والی سپیٹ دے دی گئی ان کو اور بڑھیا والی ان کو گرتے پڑھتے کہ انہوں نے دے دیا محبت تھی اجازت نامہ مل گیا اب بقیہ ایکسیلیٹر آپ کے ہاتھ میں ہے کیا مطلب کہ جواز تو سب کو ملے گا لیکن رفتار محبت کے میعار پر تولی جائے گا کیونکہ سب کی محبت کا ایک میعار نہیں ہے تو سب کی رفتار بھی ایک نہیں ہو سکتی ظاہر سی بات ہے جو رفتار امار کی ہوگی جو مالک کی ہوگی جو سلمان کی ہوگی وہ ہماری آپ کی تو نہیں ہو سکتی سلوات برمحمد آل محمد تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ گزرے گا سب یعنی سرات سے لیکن اگر یہی معنی ہوتے تو ٹھیک تھا قرآن ہی نے کہا کہ وارد کے معنی بولیے داخل کے بھی ہیں یہی قرآن کا کمال ہے کہ ایک آیت کا کئی کئی مطلب نکل سکتا ہے اور ممکن ہے کہ سارے مطالب درست میں اس درس میں موجود تھا میں نے اپنے کان سے سنا آیت اللہ ہے قرآن پر بہت کام کیا انہوں ہے 27 جل تو نمون ہے پیام قرآن جو موضوعی تفسیر ہے دست ہو میرے پاس ہے اس وقت کی اب اور پتہ نہیں کہ تی چھپی ہوگی تو ایک دن درست میں کہنے لگے کہ کمال ہے قرآن مجید کا کہ ممکن ہے یہ انہی کی بات ہے جو میں نقل کر رہا ہوں کہ ایک آیت کا کئی کئی مطلب نکل سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ایک وقت سارے ارے قرآن چھوڑیے حدیثوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کا کئی مطلب نکل آتا ہے اور ممکن ہے کہ صحیح بھی ہو کئیسے میں نے کہ سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے امام نے فرمایا ہمارے امام نے کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج اس کا کیا مطلب ہوا تو اب یہ اتھر اجاز صاحب ہو گئے ریٹائر جنہ کا کوئی کام تو ہی نہیں اب سوائے اس کے پوتا کھلاویں پوتی کھلاویں شام کو روز قاسم بجا کے نماز پڑھیں لوٹانی سبزی لے کے آؤں اور اگر گڑھوتی شرافت سے گزارنا ہے تو بہووں کے ملازمت کیجئے گا تو حزت سے رہیے سیدھی بات تو اب ایک دن جو پتو یہ کہنے لگی کہ کہ کہتی اببہ کی ڈائی ڈی اببہ کہنے لگی اببہ اوہ فلانے آنے والے تنی بہو کچھ لے لیتے ہو اببہ نے جھولا لیا چل پڑے چار اور بجا رہا ہوگا مگر صاحب اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا بادل زبر دست سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا ہم دکھ گئے کہاں بھائی مار صاحب کہنے رہ سبزی کچھ لینا ہے پیسن لینا ہے آفی کے چکر میں جا رہے ہیں تو ہم نے کہاں ارے کچھ ٹارچ وارچ نہیں لیے ہیں آپ چار بجے دن میں ٹارچ کی کیا ضرورت ہے پاگلے ہو کیا صحیح کہا تھا یا آدمی پٹھانے ہو سکتا ہے یا عقل مندے ہو یہ ہے نمات صاحب کہ سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے تو جب سورج نہیں دکھائی دے رہا تو جواب کیا یہی تو کمال ہے سورج کا چاہے جتنے پردوں کے پیچھے ہو وہ نظر آئے یا نہ آئے دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی رہے گی امام نے فرمایا میری مثال پردوں غیب میں اسے ہی ہے جیسے بہدروں کے پیچھے سورج نظر آئے یا نہ آئے کائنات محمد سے فائدہ محمد 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 مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے سلوات پردی نعرہ لگا دیا وہا ہوا کیا اس کا مطلب یہ مطلب حدیث کا صحیح نکال آم نے اب ایک اور مطلب ہے کہہ دیجئے کہ وہ غلط ہے سلوات برمحمد سنیت کہہ دیجئے غلط ہے ایک مرتبہ یہ سچلیہ قصہ ہے تو ایک مرتبہ صاحب ہم کو جانا تھا کہیں لندن اندن کہا تو اومان ایئر چپ چلتی تھی لکھنو سے اسی سے ٹکٹ تھا تو وہ ایسے بادل او دل تھا کوہرہ تھا کیا تھا تو جانے لگے تو ایک فون آگیا وہاں سے لکھنو سے ہم سن کے بچارے تھے تو اللہ روز برکت دے تو ان کا فون آیا کہا پہنچے تو ہم نے کہا یار کوہرہ ہو رہا ہے آ رہے ہیں کچھ دیکھ نہیں رہا ہے کلے اتمنان سے آئیے فلائٹی ہو لیٹ ہے خر چلے گئے پہنچے تو وہ بچارے موجود تھے انہوں کہ یہ لی جی اپنا ٹکٹ تو دیکھا تو وہ اپگریٹ ہو گیا تھا ایک نامی والا فرس کلاس میں کرا دیا تھا انہوں نے اگوائیں والی چھوڑکی نہیں ہوتی تو وہ کھڑکی والی رات بھر کہیں ٹہل وہل کے آئے تھے تھکے تھے جا کہ جہاز بیٹھے اسے ٹیک لگایا سو گئے اور ایسے کوہرہ ہے بادل رہے سورج دیکھ نہیں رہا ہے کب جہاز دولہ ہم کو پتہ نہیں کب اڑ گیا ہم کو پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کنپٹی سورج کی تیز دھوپ پڑی اب دیکھا وہ تو پوری آبت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے میں نے کہ یہ کیا ابھی تک سورج پردے میں تھا ہے تب سمجھ میں آیا سورج ان کے لیے پردے میں ہوتا ہے جو بادل کے نیچے رہتے آئے اگر کوئی بادل کے اوپر چلا جائے تو سورج کا پردہ نہیں ہے شاید مطلب یہ ہو میری مثال بھی سورج کی طرح ہے جب تک گناہ کے بادل کے نیچے ہو میرا پردہ ہے گناہ کے بادلوں سے اوپر اٹھ جاؤ امام کا پردہ ختم ہو جائے اس میں بھی آپ نے کہی دیا وا تو یہ بھی مطلب صحیح ہوا کہ نہیں ہوا تو جب حدیث میں ایک حدیث کا دوی مطلب نکل سکتا ہے اور دونوں صحیح ہو سکتا ہے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ جو آپ نے بھی سرات والی بات کہی یہ ہینڈر پرسنٹ ہے ہو سکتا یہ بھی ہو دونوں مراد ہو سکتا ہے اب دوسرا کیا ہے جہنم میں جائے گا آر آدمی بارد کے معنی داخل ہونے کے کہ صاحب یہ مطلب اگر نکلے گا تو حضم کیسے ہوگا سب جہنم میں جائیں گے جو مومن ہے وہ نکل جائے گا اور جو ظالم ہے وہ رہ جائے گا تو جب نکال نے ہے تو ڈالا کیوں اس کا جواب جو ہمارے علماء نے دیا ہے نا کہتے ہیں تعرف العشیاء بے ازداد عظمت کا اندازہ اس کی زد سے ہوتا ہے اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ یہ اللہ جہنم میں سب کو ڈالے گا اس کا مقصد ہے تاکہ جنتیوں کی لذت میں اضافہ ہو یہ جہنم میں ڈالے گا اپنے کرم کی بنیاد پر تاکہ جنتیوں کی لذت میں اضافہ ہو جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ ہو کہ کیا مطلب کہ قرآن نے یہی تو کہا ہے نا کہ سب جہنم میں جائیں گے داخل ہوں گے یہ کہا کہا ہے کہ سب کو عذاب ہوگا داخل ہونا اور ہے عذاب ہونا اور ہے تو اس کا مطلب کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے مگر عذاب نہیں ہوگا ہی کیسے کہ میں یار بلا وجہ تھوڑے ہم کرواتے ہیں سب ابراہیم کو آگ میں بتا دیا کہ کیسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب یہ ہوا کہ سب جائیں گے تو جو مومن ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا اچھا تو عذاب بھی نہیں ہوگا تب بھی ڈال دیں گے فلسفہ کیا ہے کہ فلسفہ اب سمجھ میں آئے گا کہ وہیں بغلے میں جلا جائے رہا ہے اور یہ بغلے میں ازادار بھائی بیٹے ہیں اتمنان سے تب کیا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے محب اہل بہت رہا ہوں سمجھ گئے آپ تو اب وہاں مومن جب ان کو دیکھے گا تو اس کی جب جنت میں اللہ جان یہ دونوں مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں اس میں ایک اعتراض ہو رہے وہ شام کو اچھی سی سلوات پڑھئیے بغیر آگے پیچھے ہوئے مسائب شروع کر دیا جب ہم بیٹھے تھے تو گھڑی دیکھا تھا آپ نے یاد ہے کئے بجا تھا اس وقت اب ہی نہیں جب بیٹھے رہو تب دیکھے رہو کئے بجا رہا ہاں تو ٹائم تو پورا ہو گیا سلام آج ور محمد بس دو جملے مسائب کے واقعا اگر کوئی بچا سکتا ہے اس چہنم کی آگ سے تو اہل بہت بڑے سے بڑا مجرم بس یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ اپنے کیے کا احساس ہو جھوٹ موٹ کے استغفر اللہ سے کام نہیں چلے گا اس کا بھی پریکٹیکل موجود ہے نا سب سے بڑا مجرم کون ہے جو گھیر کے لایا جو لایا ایمان حسین کو شمر باد میں وہ پہلے ہے لیکن لیکن وہی آدمی آج علیہ السلام ہے گویا یہ بھی کربلا ایک درس دے رہی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو حسین کا در اب بھی کھلا ہوا ہے حر کی طرح آجا آجا اللہ اکبر اور ظاہر سے بات ہے حسین چاہے جتنے بڑے کریم ان کا اللہ ان سے بڑا کریم ہے تو جب حسین حر کو معاف کر سکتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا اور امام کا مقصد بھی یہی تھا نا میں نکلا ہوں تاکہ نانا کے امت میں اسلا کر سا اسی مقصد کے تحت جوان بیٹے کو قربان کیا بھائی کے لجنازے کے اوپر تڑپے چھ مہینے کا بچہ لے کے آئے مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو مت کرو اس کی ماں کا دودھ خوش کھو گیا ہے اسے پانی پھلا دو اور جب کوئی جواب نہیں ملا اللہ آخر کار وہ بھی شہید کر دیا گیا اب میرا مولا تنہا ہے اب میرا مولا اکیلا ہے آئے در خیمہ پر دائیں دیکھا بہیں دیکھا اسی چیز کو میرا نیس نے نقل کیا نہ آس را تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آئے در خیمہ پر آواز دی زینب خدا حافظ جزاکم اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے امام بہت سے مناظر ہیں فرماتے ہیں بہن میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں یعنی امام سجاد سے مرہوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مقصوص تھا امام سجاد سے غشی نہ کہیے تو قریب قیفیت اس ٹائب کی نقاحت کی بنا پر آنکھ بند شانہ ہلایا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے رخصت آخر کو آیا ہے اٹھو امام نے آنکھیں کھول دی سامنے باپ کو دیکھا آپ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے امام سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ باپ احترام احترام کیسے ہونا چاہیے اٹھنا چاہیے مگر نقاحت کا عالم یہ ہے اٹھنا چاہا حمد جواب دے گئے اب کیا کریں رخ کیا جناب زینب کی طرح فرماتے بھوپی امام ذرا پش سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں بی بی کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے غور سے باپ پہ نظر ڈالی کیا ہوا بابا جنگ جنگ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے لگتا ہے امام کو اپنے بیمار پر ترس آ گیا یہ کب تک پوچھیں گے اور کب تک میں کہوں گا کہ مارے گئے شائع ہے سوالات کے سلسلے کو حضرت یہ کہہ کے بند کرنا چاہتے تھے فرماتے ہیں بیٹا بیتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے اتنا سننا تھا وہ امام جو اٹھ کے بیٹ نہیں سکتے تھے رخ کیا دوبارہ حضرت زینب کی طرف سلام اللہ علیہ فرماتے بھوپی اممہ ایک عصہ دے دیجئے بھوپی اممہ ایک نیزہ لا دیجئے میرے لال عصہ کیا کروگے میرے لال نیزہ کیا کروگے فرمایا بھوپی اممہ دیکھ نہیں رہی ہے میرا باپ اکیلہ ہے میرا باپ تنہا ہے عصہ پہ تکیہ کروں گا نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا بھوپی امم تنب گئے فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کے قسم ہے بیٹ جاؤ تمہیں کوفے جانا تمہیں شام جانا وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِ يَنْقَلِرُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہی مرحومین کے عیسال ثواب کے نیت سے اللہم صل محنمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایدن السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو الاحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفو اور احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفو اور احاد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی والعظیم اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و احشرنا معاہم طربان دیارہ سورہ حمد و توحید و صلوات فرس مجلس عزا کا ثواب نظر حسن کربلائی مرہوم ام لیلہ مرہوم بنت محمد حسنین نشاط فاطمہ مرہوم کنیس صغرہ مرہوم محمد سقلین کربلائی مرہوم حزادار حسین مرہوم کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار ماسومین مجگہ کرامت فرمان و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے